موسیقی ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں دو ہزار اکی سیشن کے پاکستان بر کے وہ طلبہ و طلبات جنہوں نے ایف ای سی مکمل کر لی ہے جو کہ آل لیڈی ریپیٹر ہے یا پھر وہ طلبہ و طلبات جو ابھی اس سال جو ایگزیم ہے وہ دیں گے اور اس سال اس سال ایف ای سی کے ایگزیم میں ایپیر ہوں گے وہ ایڈمیشن اس انیورسٹی میں کر سکتے ہیں دوستو اس کے اپلیکیشن فارم آ چکے ہیں اس کے ویب سائٹ پر اس کا اپلیکیشن فارم اس کا مکمل ڈیٹ موجود ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میڈیکل انیورسٹی جو ہے یہ میڈیکل کے حوالے سے پورے پاکستان کی سب سے بہترین اور سب سے آلہ انیورسٹی تصور کیا جاتا ہے دوستو اگہان میڈیکل انیورسٹی کا ایڈمیشن پراسیس ہمومن اپریل میں شروع ہو جاتا ہے اور یہ تقریبا جولائی اگست میں اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اس سال اگہان میڈیکل انیورسٹی کا ایڈمیشن پراسیس انیس اپریل سے شروع ہو گیا ہے یعنی انیس اپریل سے آن لائن اپلیکیشن آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن سب میٹ کیا جاتے ہیں پاکستان بار سے طلبات طلبات اس میں ایڈمیشن کرتے ہیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگہان میڈیکل انیورسٹی کا ایڈمیشن فارم آن لائن ایڈمیشن فارم جمع کرنے کی آخری طریق 28 جولائی قرار دی آپ کو بتاتے چلوں کہ ایڈمیشن سیشن 19 سپریل سے شروع ہو گیا ہے تو آپ لوگ نے اس طرح کرنا ہوگا کہ ایپلائی ان لائن کرنے ہوگی یعنی ان لائن ایڈمیشن اپلیکیشن جمع کرنا ہوگا آپ لوگ کمپیوٹر پر کرسکتے ہیں ان لائن اپلیکیشن فارم جمع کرسکتے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہوگا آپ لوگ آخا خان انیورسٹی جو ہے اس کی ویب سائیٹ تک آپ لوگ نے ایکسیس کرنے ہوگی اور اس کی ویسائٹ پر آپ لوگ نے اپلائی ان لائن پر کلیک کر کے وہاں پر آپ لوگ نے ان لائن اپلکشن سبمیٹ کرنے ہو گی ان لائن اپلکشن آپ لوگ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی جیسے آپ کو پرسنل ان sabemos دینا ہوگی آپ لوگ نے اپلکشن سبمیشن کرنے ہوگی آپ لوگ نے ایڈی منانے ہوگی وہاں پر آپ لوگ نے کنٹری اغیراء سیلیک کرنے ہوگا پروگرام پھر سیلیک کرنے ہوگا پروگرام اپ لوگ کا ایم بی بی ایسی چونکہ تو وہ سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد جاگہ آپ لوگ انہیں تیس سینٹر سیلیکٹ کرنا ہوگا اور تیس سینٹر کے بعد آپ لوگ انہیں کچھ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوں گے جیسے فار اگزامپل ایفی سی کے ڈی ایم سی جو ہے یا اگر آپ لوگ کے میٹرک کی ڈی ایم سی ہے یا پھر ماں اگر آپ کو بتا چلے آپ نے اپنا پیکچر وہ کرنا ہوگا اپلوڈ کرنا ہوگا اور آپ نے اپنا سین ایسی اپلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد جا کے آخر میں اس کے فی وانچر جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ لوگ نے جنریٹ کرنا ہوگا اور وہ فی سلیپ جو ہوتی وہ کسی بینک وغیرہ میں آپ لوگ نے جمع کرنا ہوگا فی وانچر جو ہے وہ تقریباً سات ہزار چار سو روپے ہے ایڈمیشن فی سے جو کہ آپ لوگ نے بینک میں جمع کرنی ہوگی اور بینگ میں جمع کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسی رسیت سے آپ لوگوں نے پکچر لینے ہوگی اور اسی وانچر سے آپ لوگوں نے پکچر لے کر اس کو دوبارہ آن لین اپلیکیشن پر آنا ہوگا اور اس کو وہاں پر دوبارہ سبمیٹ کرنا ہوگا دوستو یہ سارا پروسیس میں آپ لوگ کو بتاتا جاؤں گا میں آپ لوگ کے سارا سارا کے ساتھ دوستو اپر اگران میں دلکھنے میں انیورسٹ کے ٹیسٹ کے بات کیلئے جو کہ اٹھائی سگس کو لیا جائے گا تو ٹیسٹ جو ہوگا ٹیسٹ میں پانچ سبجیکٹ شامل ہوں گی یعنی اس میں بیالوجی، کیمیسٹری، فیزیکس، سائنس ریزننگ اور میتیمیتکس ریزننگ شامل ہوں گے ہر سبجیکٹ کے ٹوینٹی ٹوینٹی مارکس ہوں گے دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے کہ آپ لوگ کے سامنے ایک یو کا ایک سیمپل ٹیسٹ پیپر پڑا ہوا ہے اور سٹوئنٹ کو سارے کوسٹن اٹیم کرنے ہوں گے پاسنگ مارکس جو ہوگی وہ فیفٹے قرار دی جائے گی اور بیالوجی، فیزیکس اور کیمیسٹری کے سیشن میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوگی یعنی اگر آپ ایک ایم سی کیوز اٹیم کرتے ہیں اور وہ خلط ہوتے ہیں تو آپ سے 0.25 مارکس کٹ جائیں گے ہر سوال کا ایک نمبر ہوگا لیکن اگر کوئی نیگٹیو مارکنگ اپلائی کی جائے تو اگر کوئی سٹوئنٹ ایک بھی کوسٹن غلط کرتا ہے تو اس سے 0.25 ایکسٹر مارکس کٹ دی جائیں گے دوستو آپ لوگ کے سامنے سکرین پر ٹیسٹ سیمپل پر پڑا ہوا ہے آسان سا ٹیسٹ ہوتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہوتا صرف بہت سار سٹوئنٹ جو ہوتے ہیں وہ میچ ریزنگ میں اور سائنس ریزنگ پورشن جو ہوتے ہیں اس کو فیل کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی وہاں پر اغہان میڈیکل نیویسٹی میں سیلیکشن بھی نہیں ہوتی بیالوجی فیزکس اور کمیسٹی کا سیشن پاکستانی سٹینڈرڈ کے جو ٹیکس بک ہے اس کو اگر سٹوئنٹ دیکھ لے تو ان سے وہ کلیرلی ایزیلی کر سکتے ہیں دوستو اگر کی ایڈمیشن ڈیٹس کے بارے میں بات کیجئے تو اغہان میڈیکل نیویسٹی جو ہے انیس اپریل سے اس کے انلین اپلیکیشن شروع ہو گئے ہے اور اس کے لازدیٹ اٹائیس جولائی ہوگی اور اغہان میڈیکل نیویسٹی کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا جو کے ریٹن فارم میں ہوگا وہ سنڈے انتیس اگس کو منقت کیا جائے گا جو ایک ایو کا ٹیسٹ ہوگا وہ پاکستان کے مختلف قسم کے شہر ہے جسی جترال، فصل آباد، گلگت، ہدر آباد، لاہور، کراچی، ملدان، پشاور، کوئٹا، آرولپنڈی اور سکر میں منقت کیا جائے گا ان جگہوں پر اغہان میڈیکل نیویسٹی جو ہے نا وہ ریٹن ٹیسٹ لے گئے سٹوئنٹ سے ریٹن ٹیسٹ ایم سی کیوز ٹائپ کا ہوگا اس کے بارے میں پھر آگے بات کرتے ہیں دوستو اغہان میڈیکل نیویسٹی کا انٹرویو سیشن یعنی ٹیسٹ ہونے کے بعد جو طلبیلم پاس قرار دی جائیں گے ان کو انٹرویو کے ذریعے سے بلائے جائے گا انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اور انٹرویو کے لیے ان کی شارٹ لیسٹنگ ہوگی ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں اس کے بعد جا کے چوبیس ستمبر تک وہ طلبیلم جو انٹرویو میں شارٹ لیسٹ قرار دی جاتے ہیں ان طلبیلموں سے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمیشن کے لیے کہا جائے گا اور اس کی لازٹ ڈیٹ ٹوئیٹی فور سپٹیمبر ہے دوستو اگر فائنانشل ایزیسٹنگ کی بات کیجئے تو اگرہان میڈیکل نیورسٹی ایک پریویٹ سیکٹر انیورسٹی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے سٹوئنٹ کو لون دیتی ہے یا پھر وہ سکلر شیب دیتی ہے فرسٹ افال تو جو سٹوئنٹ اگرہان میڈیکل نیورسٹی کا ٹیسٹ ٹاپ کریں گے تو ایسے خوش نصیب طلبیلمہ پہلے پانچ طلبہ کو اگرہان میڈیکل نیورسٹی فری سکلر شیب دے گی اور اس کو ایسے خوش نیورسٹی ہوگی دوسری اس کی بات کرتے ہیں جو ایسے سٹوئنٹ ہوں گے جو کی نیڈی ڈائپ سٹوئنٹ ہوں گے اور وہ قابل طلبیلم ہوں گے تو اگرہان میڈیکل نیورسٹی کے اندر ایک اپلیکیشن موجود ہے اپلیکیشن انوارڈ آف فائنانشل ایزیسٹنگ ایک موجود ہے ایک پرگرام موجود ہے کہ وہ اپنے سٹوئنٹ کو فائنانشل ایزیسٹنگ دیتی ہے فائنانشل ایزیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سٹوئنٹ کو یا تو لون دیتی ہے یا ان کے لئے کچھ فیز جو ہوتی ہے اس کی کچھ پرسنٹیج ماف کر دیتی ہے جیسے آپ کی ایک سال کی فیز سے تیرہ چودہ لاکھ روپے ہوتی ہے تو اس میں کچھ پرسنٹ یعنی بیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پچاس یا ساٹھ پرسنٹ تک آپ کی فیز ماف کر دیتی ہے تو اس کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فائنانشل ایزیسٹنگ کے لئے آپ نے الیدہ فارم جمع کرنا ہوگا اس کا فارم اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے اگر آپ لوگ اس کی ویب سائٹ پر چلے جائے تو فائنانشل ایزیسٹنگ کورنر میں آپ لوگ کلک کر رہا ہے اور آخر ماجے تو جو نیو سٹوئنٹ ہے ان کے لئے بھی اپلیکیشن موجود ہے اور جو ایسے سٹوئنٹ ہے جو کہ پہلے سے ان بورڈ ہے یعنی وہاں پر پڑھ رہے تو ان کے لئے بھی اس قسم کا اپلیکیشن موجود ہے میں نے آپ لوگ کو آخہ خان میڈیکل نیویسٹی کے بارے میں بہت ساری معلومات دے دی دوستو میں نے بہت ساری انفرمیشن آپ لوگ کو پروائیڈ کر دی دوستو آنے والی دوسری ویڈیو میں میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگ نے انلائن اپلیکیشن کس طرح جمع کرنے ہوں گے دوستو تو اس وقت کے لئے توڑی سی آپ لوگ انتظار کیجئے اور میرے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہوئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اللہ حافظ